قوامون علی النساء حاکم حاکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر کو بحیثیت مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کے مطابق چلائے گا یہ ہے حاکم چیزوں کو بیلنس کرے گا اپنی حیثیت کے مطابق اپنے گھر کو چلانے کی کوشش کرے گا حرام کا لکمہ گھر میں آنے نہیں دے گا مشکوک مال سے بچے گا اور اس کی کفالت میں جتنے لوگ ہیں وہ حرام کا لکمہ کھائیں گے نہیں یہ ہے گھر کا سربراہ اسی طرح پھر ملک کا سربراہ ہوتا ہے وہ ایک پوری ایک الگ تھیوری ہے جو اسلامی پوائنٹ اف یو سے بیان کی گئی لیکن ابھی ہم اپنی ذات کو لیں گے میری کفالت میں جو لوگ ہیں میری بیوی ہے میرے بچے ہیں امی ابو ہیں جو بھی ہیں میری بھائی میری بہنیں اور میں اگر ان کی کفالت کر رہا ہوں میں جن جن کا کفیل ہوں میں ان کے ہر سواب اور ہر گناہ کا جواب دے بھی ہوں سربراہ اس کو بولتے ہیں فاروق عاظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت اگر آپ دیکھیں چند ایک ایگزامپنس کے طور پر کہ اگر کہیں بھی ظلم ہوتا ہے کہیں بھی کوئی نائنصافی ہوتی ہے تو اس کا قصوروار فاروق عاظم اپنے آپ کو خود سمجھتے ہیں میری وجہ سے ہمیں گھر کو لیتے ہیں اولاں میں اپنے گھر کو لیتا ہوں آپ اپنے گھر کو لیجئے ایک تو ہم گھر کے سربراہ بننے کی حصیت سے سربراہ ہیں بھی یا نہیں میری کفالت میں جو لوگ ہیں میری بیٹیاں ہیں میرے بیٹے ہیں میری بہنیں ہیں جو بھی ہیں ان کی ایکٹیوٹیز کیا ہے ان پر دیکھنا ان پر چیک انڈ بیلنس رکھنا یہ سربراہ کا کام ہے سربراہ کا قطعا کام صرف اولاد پیدا کرنا نہیں ہے سربراہی سب سے بڑی ہوتی ہے اولاد اور اپنے ماتحت ان کی تربیہ ہمیں گھرٹی میں اسلام ملا ہے ایمان تو پیدائشی ہے نا ہمارا ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں ہم مسلمان ہیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں ہمارے اببہ بھی مسلمان اممہ بھی مسلمان لیکن ہمارے گھر میں اسلام نہیں تھا جب میں بالغ ہوا تو میری بلوغت کے احکامات مجھے میرے باپ نے سکھائے نہیں ہیں میں سربراہی ہوں میں سربراہ کو چیک کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں اببہ نے مجھے نہیں سکھایا کہ بلوغت کے بعد احکامات کیا ہوتے ہیں بلوغت کس کو کہتے ہیں ہم نے لوگوں سے سنا ہم نے دوستوں سے سنا ہم نے گلی محلے سے سنا ہم نے مسجد کے مولوی سے کوئی خطاب میں سن لیا کوئی تقریر میں سن لیا اببہ نے بٹھا کے نہیں بتایا تھا بیٹا بلوغت یہ ہوتی ہے اور اس کے بعد اتنا شر آتا ہے اور اتنی خیر آتی ہے اور ہماری اممہ نے بٹھا کے ہماری بہنوں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ حیض و نفاث ہوتا کیا ہے اس کی مدت کیا ہوتی ہے یہ بلڈ ہے کیا یہ مسئلہ ہے کیا یہ ایام مخصوصہ کسے کہتے ہیں شریعت میں اس کا حکم کیا ہے ماں کو بھی نہیں پتا یعنی اگر اوبرال ہم تھوڑا سا جائزہ لیں بحیثیت مسلمان ہم کسی اور پر کلیم کرنے کی بجائے ہم اپنی دیکھیں کہ ہمارا اپنا سیٹ اپ کس انداز سے چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں رشاد فرماتا یا ایوہ اللہ دین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندن آدمی اور پتھر ہے قو انفسکم اپنے آپ کو بچاؤ پہلے تو اپنے آپ کو بچاؤ نا اس آگ سے جس کا ایندن آدمی اور پتھر ہیں پھر اپنی امی کو بچاؤ ابو کو بچاؤ اپنی بیگم کو بچاؤ اپنے بچوں کو بچاؤ جس کا ایندن آدمی اور پتھر ہے اب سب سے پہلے ہم نے قو انفسکم اپنے آپ کو بچاؤ آج ہماری میری آپ کی ہماری جتنی بھی ایج ہو چکی ہے اس ایج تک کیا ہم اپنے آپ کو بچا سکے یا نہیں میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں میری اپنی پرسنل لائف ہے ٹھیک ہے میری پرسنل لائف ہے لیکن کیا میری پرسنل لائف میں دین نہیں ہو سکتا میری پرسنل لائف کے اندر دین نہیں ہے یا میری پرسنل لائف کے اندر میری فقط وشیز ہیں خواہشات ہیں ہماری زندگی باعتبار مسلمان کے کس لیول پر ہے ہم اس کو سمجھنے کو بھی تیار نہیں ہے اور اس کا وقت بھی شاید ہمارے پاس اس موجودہ ترقیافتہ دور میں ہمارے پاس اس چیز کے سوچنے کے لیے وقت بھی نہیں ہے قو انفوسا کم عمر کا سیغہ ہے بچاؤ اپنے آپ کو اس ایج تک آ کے میں پہلے اپنے آپ کو بچا پایا یا نہیں بچانے کے لیے میں آگ سے بچوں گا آگ سے بچنے کے لیے مجھے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ کونسی چیز آگ میں ڈالتی ہے کٹیگرائز کریں گے کون کونسی چیز کونس کونسا عمل کون کونسا کیسا میرا کردار کیسے میرے اعمال مجھے اس آگ سے بچائیں گے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کس چیز سے بچنا ہے بھائی کہ ان چیزوں سے بچوں گا تو میں آگ سے بچوں گا ایمان کبھی نہ لٹے ایمان کی حفاظت کا ذہن ہو سب سے قیمتی سرمایہ مسلمان کے پاس ایمان ہے اس ایمان کے سرمایے کو کبھی تباہ نہیں ہونے دینا اچھا مولوی صاحب سے جا کے پوچھیں مولوی صاحب ایمان تباہ کیسے ہوتا ہے ایمان اللہ پر اعتراض کرنے سے تباہ ہوتا ہے ایمان اللہ سے شکوہ کرنے سے تباہ ہو جاتا ہے ایمان اللہ کی تقسیم پر راضی نہ رہنے سے تباہ ہو جاتا ہے ایمان دین کو ہلکا جاننے سے تباہ ہو جاتا ہے ایمان صحابہ اکرام علیہ ملدوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضروریات دین کے انکار سے ایمان تباہ ہوتا ہے ایک جملہ بڑا معروف ہے اس کو سمجھیے گا ضروریات دین کے انکار سے بندہ کافر ہو جاتا ہے کسی نے اگر ضروریات دین اب جتنے مجھے اس وقت سن رہے ہیں نا اب تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کو پتہ ہے ضروریات